اسلام علیکم ویورز امید کرتا آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے میں ہوتا ہوتا باسی سب سے پہلے میرے دیکھنے زننے والوں کو سلام سوگیز ویلکم بیک تو اندر ویلوک اور ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میبیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والے مزیدار ویلوک آپ تک پہنچیں سب سے پہلے سوئے سامنے آپ کو جو جالا وائرہ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا سا یہاں پہ آپ کو مندر وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کچھ بچے ہیں مندر کے اور ذات میں مندر وغیرہ ہیں ویسے تو یہ اوپر سے جاتے ہیں آوادی میں نہیں آتے جلدی جلدی ڈڑھتے ہیں ہاں سے اور اکثر تب آتے ہیں جب انہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو پھر یہاں سے چیزیں بھی سے اٹھا کے باگ جاتے ہیں وہ دیکھیں ایک تو چڑھ گیا ان کا کیا لیکن ان کے ڈیڈی چڑھ گئے اور واقعی پیچھے بندر لے گے دو بچے بغیرہ بھی چڑھ گئے ایک دیکھیں وہ فض گیا بیچارہ اور ابھی کافی ساتھا کوشش کر رہا ہے کافی ٹائم سے کیا میں بھی اوپر پہنچ جاؤں انہیں جانا تو ویسے یہ جگہ پیچھے سے جو ایک بچہ آ رہے گی یہاں سے اوپر سے جانا تھا لیکن یہ غلط رستے سے آ گئی یہاں پہ اور اندر کیوں کہ آرمی کا کیمپ ہے اور ایسے بھی عام بندہ تو اندر جا نہیں سکتا الاؤ نہیں اندر جانا اس کو سائز دیکھیں کتا بڑا ہے بھئی اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے سردی میں ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو پھر یہ بزار کی طرف رکھ کرتے ہیں جل جل دی اور یہاں پہ آکے پھر جتے بھی پروٹس کی شاپ ہیں وہاں پہ اٹیک کرتے بھئی اور کہہ لیں کہ بھئی اپنے حصہ لے کے جاتے وہاں سے اور کتی بار اس طرح ہوا کیاں ویسے نورملی آپ کو پتا ہے جتے بھی مطلب کیلے بھائی رہا ہوتے وہ سامنے آپ کو ڈسپلے کرنے ہوتے ہیں جتے بھی سبسی فروٹ کی شاپس ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر وہ اوپر چھت سے آتے ہیں آرام سے آتے آتے ہوتے ہیں چھپک سے ایک ٹو مطفا کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر بھائی سبسی والا جو شاپ کی اوپر ہوتا ہے اور جو بھی ہو وہی پیچھے بھانگ رہا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ شگل میں لگا رہے تھا اس وجہ سے اور سارے لوگ ہس رہے ہوتے ہیں یہ دیکھے گائز ابھی ایک دو تین کافی زیادہ تھے اس سے پہلے لیکن میں آدھوں کو ہی کیپچر کر پایا شروع میں میں نے سوچا کیا اور کیونکہ میری طبیت خراب تھی موڈ نہیں تھا ویڈیو بنانا کا پھر میں نے کہا ہے چلو ریورز کو آج ہے یہ بندہ بغیرہ دیکھا تھے وہ دیکھے جمپ مار کے کس طرح یہاں پہ جو ترک کے پیچھے ہے اور کافی زیادہ تیز ہوتے ہیں یہاں رہے اسی لئے کہتے ہیں ان سے بچا جائے کیونکہ ایک بار ہمارے دوست بغیرہ جنگل میں گئے اسی طرح ان پر ان نے اٹیک کر دیا تھا اور لڑکے نے جمپ لگائی اسے کافی زیادہ لگی بھی تھی اور اس لئے اب تو پہلے اوپر ہم جایا کرتے تھے لیکن ابھی جو ہے آرمی کا جالہ بغیرہ جو آپ کو دیکھ رہے یہ بارڈر دیکھ رہے یہ کافی زیادہ ٹنگ کر دیا گیا مطلب یہاں سے بھی اندر نہیں جا سکتے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہم بندے کو علاو ہی نہیں اندر جانا اس وجہ سے لوگ اندر نہیں جاتے اور باہر باہر سے بھی پہلے کیونکہ لوگ تب جایا کرتے تھے لکڑی بغیرہ چاہیے ہوئے اور کافی زیادہ درگ سوکے ہوتے تھے کیونکہ مری میں گیس وغیرہ نہیں رگی ہوتی تھی اور لوگ جب پھر پریشان ہوتے سے سردیاں آتی تھی پہلے اتنا زیادہ ٹرینڈ بھی نہیں تھا لوگوں کا شہر کی طرف جانے کا سردیوں میں لوگ یہیں پہ گزارا کیا کرتے تھے اور اس وقت میں کہہ لیں کہ ایک چیز ہوتی تھی انگیٹھی وہاں پہ اس کے اندر ہم لکڑیاں وغیرہ جلاتے تھے اور اس کے اوپر سے ایک سر دھوہ بھی نکلتے اور اس کے پاس بیٹھنے پہ بھی مزہ کافی زی ہوتا رہا ہوتا اور وہ چیز کافی زیادہ اچھی تھی لیکن اب آپ کو پتہ ہے موڈرن دور ہے موڈرن زمانہ ہے آہستہ آہستہ اب انسان کے لیے سہولیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور کیونکہ پہلے گیس وغیرہ نہیں تھی مری میں ابھی تو اللہ حمدللہ تو چار سالو سے گیس بھی ہے اور اس وجہ سے لوگ بھائی چلے جاتے ہیں یہاں پہ کیونکہ گزارا نہیں ہوتا سردیوں میں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہے آپ کو پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو پسند نہیں لائک کیجئے گا کومیٹ اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے بھی اپنی دھوہوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ